بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میری یوٹیوب چینل ویلیج کوکنگ ریسپیز میں خوش حمدید آج کی ریسپی میں بنانے والی ہوں کیک جیلی کسٹرڈ بہت ہی مزددار سی ریسپی تو چلے پھر جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے رکھ دیا ایک پتیلہ اور اس میں میں ڈالوں گی ایک کپ پانی نورملی جو چائے پینے والے کپ ہوتے ہیں گھر میں ایک کپ میں نے پانی ڈال دی ہے اس کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے جب یہ اچھے سے بوائل ہو جائے گا تو اس میں ہم ڈالیں گے جیلی پاوڈر تو اسے کے ساتھ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں کنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچ جائے اور یہاں پہ پانی ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا ہے اس میں میں ڈال دوں گی تین چمچ گرین والی جیلی بنانا جیلی اور بلکل آسانی سے بن جاتی ہے اگر آپ پہلی دفعہ بنائیں گی تو آپ سے بلکل پہلی دفعہ بھی سیٹ بن جائے گی یہ بلکل اتنی آسان سی ریسپی ہے یہ صرف پانی کو گرم کرنا ہے بوائل آ جائے جب پانی میں تو اس میں پاورڈر ڈال دیں میں نے تین چمچ یہ ڈالی ہیں جیلی پاورڈر کی اور ایک کپ میں نے پانی ڈالا ہے اس میں تو بس ہلکا سے صرف اس کو مکس کرنا ہے کوئی گاڑا وغیرہ نہیں کرنا زیادہ اس کو پکانا نہیں ہے تو یہ تیار ہو گیا اس کو نیچے اتار دیں گے اور ڈال دیں گے کسی اور برتن میں دو میٹ کے لیے روم ٹیمپریچر پر رکھیں گے یہاں پہ میں نے دوبارہ سے ایک پتیلے رکھ دی ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں دوبارہ سے ایک کپ پانی اس کو بھی گرم ہونے دیں گے اچھے سے جب یہ گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم ڈالیں گے ریڈ والی جیلی پاورڈر تو یہ دیکھیں میں نے اس پلیٹ میں ڈال دی ہے گرین والی جیلی اور اس پانی کو بوائل ہونے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے ریڈ جیلی پاورڈر اور سٹرابری جیلی پاورڈر دونوں کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے مزیک ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے تین چمچ ریڈ والے جیلی پاؤنڈر لے لیا ہے سٹرابری کا اس کو بھی اچھے سے میکس کر لیں گے بس اور صرف دو میٹھ پکانا ہے کیونکہ پانی اچھے سے گرم ہے اور اس کو پانی میں ڈالنے کے بعد کوئی گھٹلی بغیر نہیں بنتی بلکل آسانی سے بن جاتا ہے یہ یہ بھی ریڈی ہو گیا اس کو بھی نیچے اتار دیں گے ہم ڈال دیں گے کسی اور دوسری پلیٹ میں یہ دیکھیں بلکل پتلا ہے کوئی گاڑا وغیرہ اس کو نہیں کرنا ہے نہ زیادہ پکانا ہے تو یہ دیکھیں ویورس دونوں پلیٹ میں میں نے دونوں کلر کی جیلی جو ہے ڈال دی ہے پانچ منٹے ان کو روم ٹیمپریچر بکھیں گے پھر اس کو فریج میں رکھ دیں گے اور بلکل سیٹ ہو جائے گی یہاں پہ چلتے ہیں دوبارہ سے میں نے ایک پتیلے رکھ دی ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں دودھ ایک لیٹر دودھ ہے میرے پاس اس میں سے تھوڑا سا میں نے بچا لیا اس میں کسٹر پاورڈر جو ہے وہ ہم اس کو گھول لیں گے اس میں دودھ میں اور اس دودھ کو ہم بوائل آنے تک اس کو پکائیں گے جب اس میں بوائل آئے گا تب اس میں کسٹر ڈالیں گے اور ساتھ ہی یہاں پہ ہم چینی ڈال دیں گے اس میں چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم اور زیادہ کر سکتے ہیں میں جو ہے یہاں پہ ایک چھوٹی سی کٹوری ہے تو یہ میں ڈیٹ کٹوری ڈال رہی ہوں اس میں آپ سمجھیں کہ ایک کپ سوری میں ڈال رہی ہوں چینی کا تو یہاں پہ دودھ ہمارا اچھے سے بوائل ہو گیا ہے اور یہ جو دودھ اس بول میں میں نے تھوڑا سا بچا لیا تھا کچھا دودھ تھنڈا اس میں میں نے کسٹر پاورڈر گھول لیا ہے کسٹر پاورڈر میں نے اس میں چھین چمچ ڈالی ہیں کھانے والی چھین چمچ جو چاول کھانے والی چمچ ہوتی ہے نورملی گھر میں تو یہ سارا ہم اس میں ڈال دیں گے ساتھ ساتھ ہی چمچ چلاتے رہیں گے اگر آپ اس کو تھنڈے دودھ میں پہلے گھول کے اور پھر گرم دودھ میں ڈالیں گی کوئی گھٹلی وغیرہ نہیں بنیں گی لیکن مکس اچھے طریقے سے پھر بھی آپ نے کرنا ہے گرم دودھ میں کبھی بھی کسٹر نہیں گھولا جاتا ہے اس سے گھٹلیاں ضرور بن جاتی ہیں تو یہ دیکھیں اس کو ہم ہلکا سا پکائیں گے تقریباً پانچ سے ساتھ میٹ کے لیے یہ دیکھیں ابھی تھوڑا سا پتلہ ہے یہ دیکھیں چمچ کے ساتھ بھی اس کی کوئی لیئر وغیرہ نہیں لگ رہی ہے ابھی تو تھوڑی سے دیرے اس کو اور پکائیں گے ہم اسی طرح چمچ جلاتے ہوئے تاکہ ساتھ ساتھ اس کو پھینٹے رہے اس کو نیچے اتار دیں گے ریڈی ہو گیا یہ ہمارا تو یہاں پہ چلتے ہیں کسٹر کی سمبلنگ کی طرف یہاں پہ دیکھیں جیلی ہماری بلکل ریڈی ہو گئی ہے دس منٹ کے لیے میں نے اس کو رکھ دیا تھا فریج میں دونوں جیلی کو اچھے سے سیٹ ہو گئی ہیں اور اس کو ہم کر لیں گے کیوبز میں کٹ چوری سے آپ کسی بھی شیئب میں کر سکتے ہیں سٹار کی شیئب میں گول کر لیں کسی چیز سے میں بس چکور کیوبز بنا رہی ہوں اس کے تو یہاں پہ میں نے ایک جو ہے کٹ کر لیے دوسری بھی اسی طرح ہم کر لیں گے یہ دیکھیں بلکل آسانی سے اور ان کو کٹتے واقعی اتنا مزہ آتا ہے اور کھانے میں بھی اتنے مزے کی ہوتی ہیں بنانے میں بھی اتنی آسان ہے بلکل تو یہ دیکھیں چوری سے نکال کے میں آپ کو دکھاتی ہوں پیسیز اس کے کتنے پیارے اس کے کیوبز بنے ہیں دیکھیں تو یہ دونوں جیلی جو ہے میں نے کٹ کر لی ہیں دیکھیں گرین والی ریڈ والی میں آپ کو تھوڑی سی کر کے دکھاتی ہوں کسی چوری سے آپ کر لیں چمچ سے کر لیں جس سے آپ کو آسانی لگتی ہے تو ان کو رکھتے ہیں اب سائیڈ پہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی پیاری لگ رہی ہیں دونوں اور اگر آپ کو کسی اور قدر کی مل جائے جیلی پاورڈر تو اس کو بھی اسی طریقے سے بنانا ہے جو کلر اور ٹیسٹ آپ کو پسند دیں یہاں پہ میں نے لے لیا ایک بال اس کے اندر میں نے یہ رکھ دی ہے کیک تو کیک آپ کو جتنی پسند ہو اتنی رکھ دیں میں نے یہاں پہ پانچ پیسز رکھے ہیں ان کے اوپر میں ڈال دوں گی تھوڑا سا شیرہ شیرہ میرا پہلے ہی کسی ریسپی سے بچا ہوا پڑا تھا تو میں ڈال رہی ہوں اسپیشلی میں نے نہیں بنایا اگر آپ چاہیں تو بنا کے ڈال دیں صرف پانی اور چینی ہے تھوڑا سا گاڑا کرنا ہے بس اور یہ ضروری بھی نہیں ہے میں تو صرف اس لئے ڈال رہی ہوں اگر آپ کو پسند ہے تو ڈال دیں کیونکہ کسٹر کو بالکل فائنل کر کے ہم اس کو فریج میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں تھنڈا ہونے کے بعد کھاتے ہیں تو اس کیک جو ہے وہ تھوڑی سخت ہو جاتی ہے تو آپ اگر اس کے اوپر شیرہ ڈال دیں گے تو کیک بالکل نرم رہے گی یہ دیکھیں سارے پیسز کی اوپر میں نے شیرہ لگا دیا ہے اور اب اس کے اوپر ہم رکھ دیں گی جیلی گرین والی جیلی آپ کو جتنی پسند ہو اتنی لگا سکتے ہیں اپنے ٹیسک کے مطابق مرضی سے تو یہ دیکھیں میں نے تھوڑی سی گرین والی رکھی ہے تھوڑی سی میں ریڈ والی رکھ رہی ہوں تھوڑی سی میں نے نیچے بچھائی ہے گرین والی کے اوپر اور تھوڑی سی میں سائٹ پہ رکھ رہی ہوں جو کیک کے درمیان میں گیپ ہے وہاں پہ کانچ کے جو برتن ہوتا ہے اس میں سمبلنگ کسٹر کی بہت پیاری لگتی ہے اس کی لک بہت اچھی لگتی ہے اور اس طرح سے آپ اس کی سائٹوں پہ گرین اور ریڈ والی جیلی رکھیں گے اور کیک رکھیں گے تو اوپر سے کسٹر ڈالیں گے وہ باہر سے بہت پیاری لک آئے گی اس کی تو یہاں پہ میں نے تھوڑی سی نیچے گرین رکھی ہے تھوڑی سی اوپر والی گرین جیلی رکھی ہے اس کے اوپر میں نے پھر تھوڑی سی اوپر گرین جیلی رکھی ہے اور یہاں پہ میرے پاس ہے کسٹر میں نے پتیلے سے نکال کے اس بول میں ڈال دیا تھا چمچ اس طرح ہلاتے ہوئے اس کو میں نے تھندک کر لیا ہے اس کی اوپر کوئی بالائی کی لیئر وغیرہ نہیں ہونی چاہیے بلکل چمچ ہلاتے رہنا ہے تو کو تو اس کو ہم کسٹر کو ڈال دیں گے اس بول میں اس ہم لنگ بول میں جس بول میں ہم نے کسٹر کو فائنل کرنا ہے تو یہ سارا کسٹر جو ہے ہم اس میں ڈال دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گاڑا ہے اور کتنا پتلا ہے کسٹر یہ دیکھیں سارا کسٹر میں نے ڈال دیا ہے اس کے اوپر ہم رکھیں گے ایک پیس کیک کا تو کیک آپ کو جتنی پسند ہو آپ اتنی رکھ سکتے ہیں اس کی سائٹ پہ آپ کناریوں پہ بول کے کنارے پہ رکھیں گے ہم تھوڑی سی ریڈ جیلی اور تھوڑی سی گرین جیلی آپ چاہیں تو ایک لیئر گولڈ ریڈ کی رکھ دیں ایک لیئر گرین کی رکھ دیں چاہے تو ایک پیس جیلی ریڈ رکھیں اور ایک پیس گرین کا رکھیں ایک پیس ریڈ کا ایک پیس گرین کا جس طرح بھی آپ کو پسند اتنی رکھ سکتے ہیں آپ تو یہ دیکھیں ویورز کسٹڈ ہمارا پورا فائنل ہونے والا ہے ریڈی امید ہے آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کریں آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگتی ہے ہمیں آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیے کریں تو یہ دیکھیں ہمارا کسٹڈ بالکل فائنل ہو چکا ہے جیلی کے کسٹڈ بہت ہی مزددار سا تھنڈا کر کے کھائیں گے نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ